موسیقی السلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج بہت اہم دن ہے آج کے دن پاکستان کی پہلی خاتون منتخب وزیر آزم جو تھی ان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا سنائپر نے گولی چلائی اور وہ ان کے سر کے پرخشے اڑا گئے میاں نواز شریف پر بھی این اسی وقت موٹر وے پر حملہ ہوا لیکن میاں نواز شریف اس میں سروائیو کر گئے ان کے ایک آدھ کارکن جو تھے وہ جہاں بھاگ ہوئے اور نواز شریف کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوری طور پہ راولپنڈی ڈسٹرک ہاؤسپٹل پہنچے جس کا نام آج کل بینزیر ہاؤسپٹل ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پیوٹ پارٹی کے جیالوں کو دلاسہ دیا جو کہ ہمارے ہاں نورمل یہ ایک روایت رہی ہے بینزیر بھٹو کی یہ جو شہادت ہے یہ جو موت ہے یہ جو ان کا قتل ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اس سے بڑا ٹرم تھا جتنا بڑا قتل جو تھا وہ بھٹو کی سیاست تھی اور یہ تیہ ہو گیا کہ آئندہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھٹوز کا جو رول تھا وہ سٹرنگتن ہو گیا ہے آج بلاول بھٹو ترداری صاحب نے پہلی مرتبہ بارہ سال کے بعد اس جگہ کے اوپر جلسہ کیا ہے جہاں پہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا تھا اور صورتحال یہ ہے کہ ان کے والد صاحب اس وقت ہسپٹل میں ہیں اور انہوں نے وہ جلسہ کیا اور جلسے کے اندر انہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کا اعلان بھی کیا بیس ہزار بیس کو انہوں نے نئے الیکشن کا سال کہا اس کے اوپر بات کریں گے اپنے ماہرین سے رائے لیں گے بھارت میں اس وقت چدید ترین جسے کہنا چاہیے احتجاج پھوٹ پڑا ہے مین سٹیم پارٹیز نے بھی ان کو جائن کر لیا ہے اور طلبہ جو ہیں وہ اس کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں طلبہ کے اندر تمام لوگ شامل ہیں ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ بھی آ گئے ہیں اور اندر تیرائے جیسے اور وہ سارے لوگ جسے کہنا چاہیے سیول جو سوسائٹی ہے انڈیا کی وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے اور وہ کیا صورتحال بنے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں برگیڈیر زنفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف لایا کرتے ہیں لیکن آج ان کی جگہ برگیڈیر عمران ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ بھی سینئر دفاعی تیزیہ نگاہ رہے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا اور ان کے ساتھ میاں سیفر رمان صاحب جو ہیں وہ صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں اور اوپردے ہوئے سینئر صحافی ہیں بہت شکریہ میاں سیفر رمان صاحب اور ان کے ساتھ حمدہ میں دریمہ جناب اسلام نفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دین میڈیا گروپ سے منسلک ہیں اسلامباد سے ہمیں جائن کرنا ہے جناب ممتاز بھٹی صاحب نے ممتاز بھٹی صاحب دین میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور سینئر صحافی اور روزنا مدین کے ریلیمنٹ ایڈیٹر بھی چونکہ جلسہ پنڈی میں تھا تو شروع کرتے ہیں ممتاز بھٹی صاحب سے نیا تھا یا اگلے سال کا کوئی ان کا ایجنڈا تھا دیکھیں ایک تو یہ بات آج پہلے وہ اکثر جو استعمال کیے کرتے تھے پرائیم سٹر کے حوالے سے سیلیکٹڈ کا ورلڈ آج اس کا استعمال کم تھا ایک نیا نئی چیز جو مطارف کرائی گے اور مجھے وہ کافیات تک ٹھیک لگتی ہے کیونکہ وہ پلٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں تو کافی استعارات تھا ان کی بات کے اندر سیاسی یتیم سیاسی یتیم کا لفظ انہوں نے مطارف کرایا اب سیاسی یتیم ایک تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں لیکن مجھے جو سمجھ آئی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سرپرست تھے بلاول بھٹو نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی عوام کو کہ سرپرستی ختم ہو چکی ہے اور اب یہ سیاسی یتیم ہیں انہوں نے کہا کہ دوزار بیس جو ہے وہ الیکشن کا سال ہوگا دوزار بیس میں الیکشن ہوں گے اور ان کو اکھاڑ پھینکا جائے گا باقی باتیں جو روٹین کی ہیں جو سٹیٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ملکی معیشت سٹیٹ بینک کو گریوی رکھ دی گئی ہے انتقام کی سیاست چل رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے میاں نوازشیو کو باہر نہیں جانے دیں گے باہر نہیں آنے دیں گے وہ باہر آئے اور باہر چلے گئے آسفالی زرداری کو باہر نہیں آنے دیں گے وہ بھی باہر آگئے پولیٹیکلی ایک سٹرونگ میسیج تھا پیپلز پارٹی کا بڑے عرصے بعد پرنڈی میں جلسہ ہوا ہے اس کو بہت کامیاب جلسہ عوامی تداد کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ تازیتی بیسیکلی انہوں نے اس کو نام دیا ہوا تھا سندھ سے ایک بڑی تداد لوگ کیا ہی ہوئی تھی مقامی لوگ بھی شریک تھے ایک ریزنیبل بارک ایف گیدرنگ تھی جس سے پیپلز پارٹی کے ریرماؤں نے خطاب کیا اور سارے خطاب کا لبیل باب یہ تھا کہ دوہزار بیس جو ہے یہ تبدیلی کی تبدیلی کے سال ہوگا جو سارا اگر آپ اس کو ون لائنر کے اندر سمجھنا چاہیں تو سیاسی یہ الیکشن کی تبل بجانے والی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب میں مزید پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کریں گے جیسا کہ ان کے قائدین نے کہا بھی ہے تو اس طرح سے ایک آپ کو سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اس میں حلچل نظر آ سکتی ہے پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کتنا کامیاب پنجاب میں ہو پاتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا تو قبرد وقت ہے لیکن بارک ایف حکومت کے لیے بڑا سالیڈ میسج ہے کہ سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این نے ابھی تک کھل کر نہیں مطالبہ کیا نئے الیکشن کا لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ واضح طور پر سامنے آ گیا دو ٹوک بلکہ ٹھیک برگیری امران صاحب یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی پہلے کبھی کی پی کے میں جلسے کر لیتی تھی ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی کی ہے اس نے سندھ کے اندر تو وہ کرتی ہی رہتی ہے پاکستان میں جس کو ہم سینٹر پنجاب کہتے ہیں اس میں پہلی دفعہ انٹری ڈالی اگر میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے اور انڈی سے کوئی اچھی عادے میں بستا نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایک بہت ہی ریالسٹک قسم کا ویو لینا پڑے گا کہ جو پیپلز پارٹی کی سلوگنیرنگ جو ہے یا اس کی ریٹرک جو ہے کیا اس کی آن گراؤنڈ جو پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس وقت کیا وہ دونوں میں مماثلت ہے کوئی کیا اس کا ریٹرک جو ہے وہ میچ کرتا ہے اس کی پاپولیٹی کے ساتھ خاص طور پر پنجاب میں یا کیونکہ پنجاب ہی وہ ایک پرومنس ہے جو کہ ایک پارٹی کو فیڈل گورنمنٹ دلاتا ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو انیلائز کریں تو ابھی تک بلاول صاحب کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو ان کی والدہ کے ساتھ تھے وہی پولیٹیکل پرشنیلٹی آپ کو بار بار ان کے ارگر نظر آتی ہیں یا ان کے والد صاحب کے ساتھ تھے مگر اب کوئی نئی جنریشن جو ہے کیا وہ پیپلز پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہی ہے کیا کوئی نیا نیو بلڈ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر جیسا کہ پیپلز پارٹی تھی گلفکار علی بھوٹو صاحب کے زمانے میں کیا اتنی ڈائنمیزم ہے اس پولیٹیکل پارٹی میں کہ وہ پھر سے وہی گلفکار علی بھوٹو صاحب کا پیغام یا بے نظیر بھوٹو صاحبہ کا پیغام دے کر دوبارہ اس پوری قوم کی امیجنیشن کو اس طرح سے وہ اپیل کریں کہ لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہوتے جائیں ان کے کاروام میں تو مجھے یہ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں پر مجھے ایک مسمیش نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ریٹرک ہے یا ان کی جو پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہے یا ان کی پولیٹیکل پولیسی جو ابھی چل رہی ہے جیسے الیکشنز کی وہ بات کرتے ہیں 2020 میں یا تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور آن گراؤنڈ ان کی کپیسٹی اس چینج کو لانے میں اگر آپ فیکچولی دیکھیں تو پنجاب میں ان کی جو ابھی پریزنس ہے پنجاب اسیملی میں وہ کافی کم ہیں سندھ میں بھی وہ چیلنج ہو رہے ہیں ایم کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جی ڈی اے کی طرف سے بھی کی پی میں ان کی بہت زیادہ سٹرانگ پوزیشن نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر انہوں نے اپنی جو بات کر رہے ہیں اس کو انہوں نے ثابت کرنا ہے تو ان کو ایک بہت ہی گراس روٹ لیول کے اوپر ایک مومنٹ چلانی پڑے گی اتنا ایک اٹریکٹیو آپ کو ایک پروگرام دینا پڑے گا کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو ابھی لوگ اس لئے شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں لوگ اس لئے شامل ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو اٹریکٹ کرے گی اور وہ اٹریکشن مجھے ابھی ہوتے میں نظر نہیں آ رہی تو پھر میرے خیال ہے کہ خالی پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر نہ تو اگلے سال میں الیکشنز ہوں گے اور نہ ہی میرے خیال میں تبدیلی آئے گی مولانا فضل رحمان جو لے کے آئے تھے اور ایک رہبر کمیٹی بنی تھی اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اگر آپ کو یاد ہو جس میں الیکشن تھا تو کیا پیپلز پارٹی نے اسی لائن کو آگے بڑھایا ہے اور اسے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ الیکشن کا ڈول ڈالا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے آج سیاسی یتیم کا جارگن بڑا استعمال کیا ہے پہلے وہ سیلیکٹڈ کا جارگن استعمال کیا کرتے تھے آج انہوں نے ایک نیا جارگن استعمال کر دیا جس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لائے تھے ان کی سرپریستی ہٹ چکی ہے یا بھٹی صاحب نے فرمایا آپ اس سے اگری کرتے ہیں میرا ازادی خیال ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بہرحال بہت سی چیزوں میں نظر بھی رکھتا ہے ان کو تھوڑا انسائٹ بھی ہوتی ہے اور بلاول بھٹوں میں میں سمجھنا ہوں ابھی وہ کرزما فیکٹر دیولپ ہو رہا ہے دکھائی دے رہا ہے جس طرح کہ اس کے نانا کا یا اس کی والدہ کا تھا اور بائی ڈیفالٹ بھی وہ گین کر رہے ہیں بائی ڈیفالٹ اس لیے ویسے تو لوگ سمجھے ہیں بائی ڈیفالٹ نونلی کو گین کرنا چاہیے چونکہ پی ٹی آئی سے جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو رہے ہیں نالاں ہو رہے ہیں ان کی جو لیک آف ڈیلیوری ہے یا بیڈ گورننس کے وجہ سے تو لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں تو مایوسی کی صورت میں لوگ ایک آلٹرنیٹ متبادل قیادت کی طرف نہیں تو وہی پہ واپس جائیں گے نا جہاں سے آئے تھے جی وہی پہ واپس جائیں گے نا یہاں سے آئے تھے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر متبادل قیادت کے طور پر چونکہ آپ دیکھیں نا کافی آتا کہ نونلی کو ڈیمیج بھی کیا گیا ان کی یعنی بقیدہ ایک فیفت جنریشن وار ان کے خلاف انلیچ کی گئی یعنی کہ ان کو چور بھی کہا گیا برا بلا بھی کہا گیا بات انوان بھی کہا گیا گو کہ آپ کو لوگ یہ بھی نہیں بائے کر رہے ہیں آپ تیم یہ بہت ہوگی لوگ کہتے ہیں آپ پتہری ہوگی اب یہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے کرپٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ ایک افثانہ لگنے لگ پڑا ہے جس طرح تیزی سے آپ یہ کہہ لے گا کہ یہ کلیشے ہو گیا ہے جب آپ کسی بھی چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بیمانی ہو جائے بیمانی سے ہوگی ہے یعنی لوگ آپ رانہ سنواللہ بھی آرہے ہیں باہر کوئی جا رہا ہے کوئی آرہا ہے اور اب تو لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پاکستان میں جیل میں جانا کہ کوئی ضروری نہیں کیا آپ نے کوئی جرم ہی کیا ہو بس آپ سے کوئی قوت نراض ہو جائے تو آپ چلے جائیں گے جیل میں یعنی یہ اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ایک تھرڈ آپشن کے طور پر بلاول کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ وہ popularity گین کر رہے ہیں یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں جی اب پنجاب میں یہ ہے کہ position ان کی مستاقب نہیں ہے ابھی تک کی جو یعنی اطلاعات ہیں اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں people's party کی اتنی یعنی backing نہیں ہے ٹھیک لیکن پنجاب میں ہی اب وہ focus کر رہے ہیں ٹھیک کیونکہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری party نے اپنی جڑے پکڑی تھی اور یہی پہ سارے جو deciding factor ہے وہ پنجاب ہے ٹھیک تو اس لئے آپ اس پہ ادھر focus کیا جا رہا ہے باقی مجھے جاتے جاتے یعنی ادھر مائک دینے سے پہلے بے نظیر کا ایک call ہی آتا ہے وہ انگریزی میں ہے ساتھ ترجمہ کر دوں گا مقتصر وہ بے نظیر کہتی ہیں in life there are challenges but i think leadership is very much predicated on the capacity to absorb defeat and overcome it کہ زندگی میں challenges ہوتے ہیں لیکن leadership اس چیز کا نام ہے اس کا انصار اس بات پر ہے کہ آپ کس طرح شکست کو جذب کرتے ہیں اور پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں ٹھیک ارسلان صاحب یہ جو اس وقت پیوز پارٹی نے ایک mass contact movement شروع کی ہے پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں اسے کوئی political vacuum نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس vacuum کو fill کر لے یا کوئی اور وجہ ہے کہیں سے کوئی اشارہ بشارہ ارسلان صاحب یہ اس کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں کی طرف لے کے جاؤں گا 2002 میں میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان people's party جو تھی پاکستان مسلمی قائدی آزم پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں یہ موجود تھیں اس میں ہوا یہ جی کہ جو شہری علاقے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے people's party سے جو تھے چھین لیے جو شہری علاقے تھے پیورلی یعنی سینٹرل پنجاب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح جب آپ شہر سے باہر نکلتے تھے دیہات تک جاتے تک جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ قائدی آزم نے گراب کیے ہوئے تھے علاقے پکڑے ہوئے تھے ان کے ووٹر وہاں پہ تھا اور جو اب اب دیہات کے اندر انٹر ہو جاتے تھے وہاں پہ people's party کے جھنڈے لگے نظر آتے تھے اب پاکستان people's party نے اب کام یہ کیا ہے کہ جی پہلے وہ گئے ہیں دہی علاقوں میں انہوں نے وہ جو ہے نا بالکل فار فلانگ ایریاز ہے رہمیار خان ہے ڈیرہ غازی خان ہے اس کے بعد انہوں نے لئی آیا ہے اس طرح کے علاقے چوبارہ جہاں پہ چنے بہت ہوتے ہیں شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو وہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ people's party نے اپنی جلسے کی ہیں اب وہ ادھر سے کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے یہ کلیدہ بات ہے لیکن اب وہ آگئے ہیں سینٹرل پنجاب میں میں اپنے جتنے تینوں جو میرے سے پہلے بولے ہیں میں ان سے تھوڑا سا اختلاف اس بات پر کروں گا پاکستان طریقہ انصاف کے پاس بھی جو ہے وہ نوجوان کی عادت ہے اس کے صحاب سے دیکھا جائے تو پاکستان مسلمی ایک نواز اور پاکستان people's party اور دیگر جو آپ کی مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان میں leadership ابھی خاصی پرانی ہو گئی تھی اس میں یہ ہے کہ اب جو پاکستان people's party کی leadership آئی ہے اس میں definitely ایک بلاول بھٹو کا ایک کرزمہ تو ہے موجود ہے وہ جس شخصیت کا بیٹا ہے وہ صدر عاصف صحابیس صدر عاصف زرداری بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں وہ definitely اس میں ان کے جینز موجود ہیں تقریر کا فن کرنا لوگوں کو اپنے سہر میں جکڑنا وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کی training بھی چلتی ہے اس معاملے میں اب problem یہ آ رہی ہے کہ جی وہ پاکستان people's party والی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی people's party کیوں نہیں ہے جو ذلفقار علی بھٹو یا بینظیر بھٹو کے پاکستان واپس آنے کے فوراں بعد ہوئی 88 میں وہ definitely ان کو time لگے گا وہ اقدام سے نہیں ہوگا چونکہ لوگ ابھی جو ہیں نا وہ تبدیلی کے نعرے سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آ اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے تبدیلی کے نعرے کو چھوڑنا ہے تو دوسرا نعرہ adopt کون سا کرنا ہے روٹی کبڑا مکان والا نعرہ تو اپنا نہیں ہے اب people's party انہیں کون سا نعرہ دینے جا رہی ہے وہ انہوں نے آج announce کیا ہے کہ سیاسی یہ تیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بیس بیس جو ہے وہ election کا سال ہوگا میں ابھی نہیں کہہ رہا میں election ہوتے نہیں دیکھ رہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان ہے یہاں پہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ bluff مار رہے ہو دیکھیں blind کھیلنا ہر کسی کا right ہے سیاست دانمیشہ blind ہی چال چلتا ہے نا وہ پانسہ جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے بلاول میں ایک بات ضرور ہے کہ بلاول بھٹو جو چالیں ہیں نا سیاسی چالیں وہ سیکھتے ہیں اپنے والد سے اور ان کے والد جو ہیں وہ بالکل بادشاہ آدمی ہے اس معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں آپ وہ رات و رات بلوچستان کی حکومت گرا سکتے ہیں تو دوسری کوئی اور حکومت بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو تصویر کا دوسرا روک یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں یا وہ کسی طرف بہت آگے فورڈ پانچھوہ گیر لگاتے ہیں تو ان کا ریورس تھوڑا سا اس لیے وہ نیوٹرلائز ان کو کرنے کے لیے جو کیسز چل رہے ہیں ان کے لیڈرشپ کے خلاف وہ ان کو آڑے آ جاتے ہیں اب ان کو کیسے کرنے ہیں وہ صاحب صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ چورن اب لوگ نہیں بائے کر رہے کہ پاکستان مسلمی لیگ نواز سارے کرپٹ ہیں سارا کچھ ہو گیا اب مجھے صرف اتنی سی بات آپ رئیس صاحب تھوڑی سی بتا دیں صرف تیس سیکنڈ میں کہ اگر پندرہ کلو ایک شخص سے ہیروین برامت ہو گئی مان لیا میں نے اس کی زمانت کیسے لے لی آپ نے یہ تو عجیب سی بات عدالتوں نے نہیں نا عدالتوں کے خلاف ہم بدزبانی کر رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالت پانچ کلو والے کی بھی تو زمانت نہیں لے رہی پندرہ کلو والے کی لے رہی ہے اب رانہ صاحب نے جو وہاں کال پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے رات کو ایک نیجی ٹیلوین کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے قرآن باق ہاتھ میں رکھا اور انہوں نے بار بار یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ سارے مسئلے کی جوڈیشل انکواری کرائیں جاج صاحب کو بٹھائیں مجھے بٹھائیں اور این ایف کو بھی بٹھا لیں اور فریدی صاحب کو بھی بٹھا لیں جاج صاحب کو میرے کل نہیں کہا باقی فریدی نہیں انہوں نے کہا جی عدلیہ کا کوئی نمائندہ بٹھائیں انہوں نے چاچ نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا جی جوڈیشل انکواری جب ہوگی اب وہ عدلیہ کا نمائندہ اب اس میں انہوں نے بٹھا لیں اور وہ کہتے ہیں جی ہاتھ رکھ کے یہ بھی بات کر لیں میں بھی بات کر لیتا ہوں اب مجھے سمجھ یہ آئی کہ اگر آپ نے صرف دباؤ اور اوپر سے دباؤ ڈالنا ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں اسی طرح بلاول بٹھوں کے اوپر اوپر سے دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں بیک فوٹ پہ آتے ہیں ذرا سا ان کو ریلیف ملتا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ دوہزار تئیس میں جب انتخابات ہوں گے تو پیبلز پارٹی جو ہے ڈیفینیٹلی اپنی اٹھی سیٹے جو ان کی قومی اسمبلی میں ہیں اس سے وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھا خاصا گین کرے گی بالکل ٹھیک ہے انہوں نے تو کہہ دیا گین کرے گی ممتاز بھٹی صاحب بیس ہزار بیس کو الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں اور پوٹھو ہار کے علاقے میں آپ کے خیال میں ان کی تیاری ہے الیکشن کی پیپلز پارٹی کی ریزوان صاحب اگر آپ پچھلے بیس سال کی پاکستانی انتخابی تاریخ اٹھائیں ہم تو نائنٹی تھری کے الیکشن سے آن ورڈ اس کو کور کرتے ہیں پہلے تو خالی دیکھا کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے بیس سال کے اندر پنجاب کے اندر سنٹرل پنجاب کے اندر اس نے کبھی سویپنگ پوزیشن میں نہیں ہوئی یہ کبھی مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہوئی پچھلے بیس سالوں کے اندر اگر آپ ان کی ساری سٹریٹیجی دیکھیں تو ان کو پنجاب سے جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس بائیس سٹیٹے چاہیے ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے لیے سندھ کر ان کا انٹیکٹ رہ جائے تو اٹھارہ سے بیس بائیس اور کچھ ملچستان سے یہ ازاد شہزاد ملا لیتے ہیں یہ گورنمنٹ بنا لیا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ان کا جو بیس کیمپ ہے وہ ہے جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب میں سے یہ سٹیٹیں نکالا کرتے ہیں وہاں سے دس بارہ سٹیٹیں نکال لیتے ہیں اگر آپ دو دار آٹھ کے الیکشن کا بھی دیکھیں تو ادھر سے دو تین ایک آج چاند اور کائرہ اشارہ تھے باقی تو آپ کو جنوبی پنجاب نظر آئے گا ان کا اور جنوبی پنجاب کے اندر سیچویشن تبدیل ہو گئے کتنی دیر لگتی ہے یہ آپ دیکھ لیں پی ای ای مل این کے دور میں کیا تھا اور بالکل آخری جب الیکشن آیا یہ جو دو دار آٹھارہ والا الیکشن تھا اس میں اچانک وہاں پہ تبدیلی آگئی تو یہ کوئی اتنا بڑا اس میں کسی کرشمے کی کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے جنوبی پنجاب میں آنے والی تبدیلی کیسے آتی ہے اب یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ادھر سے بندے اٹھا گا ادھر ڈالنے ہوتے ہیں ایسے ہی عمران خان کو دیئے گئے یہ خسروب اختیارش اختیار دوسرے تیسرے یہ تو باتیں وہاں کریں نا یہاں پہ تنظیم سازی پارٹیوں کی موجود ہو مجھے بتائیں یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت پنجاب کی نون لیگ پی ایم ایل این جو پانچ سال اقتدار میں رہی ان کا مرکزی دفتر مجھے بتا دیں کہاں پہ ہے ان کے پارٹی سیکرٹی کوئی نہیں تھے ٹھیک ہے آفیشل آفیس ان کا مجھے بتا دیں اسی طرح پی ٹی آئی ہے وہ کبھی بلو ایریہ میں پلازے کے اندر کوئی دے دیتا ہے جگہ تو قرائے کے بغیر تو ادھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یا کسی اور جگہ کسی نے دس دن دونیٹ کر دی یا دس مہینے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی حالت ہے ان کی یہ بات نہ کریں کہ یہ کوئی پولیٹیکل پروسس کے ساتھ پاکستان کے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ جتنے جھوٹ بولے گئے پچھلے دور کے اندر اور جس طرح آج اس سارے جھوٹ کی امارتیں بلڈوز ہو رہی ہیں جیسے کرپشن کے خلاف اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا گیا تھا آج بلڈوز ہو گیا وہ نیب کے اوپر ترمیمی آرڈین ہے صدارتی آرڈین ہے اور پرائمیسٹر نے کہہ دیا کہ جناب بزنس کمیونٹی کے قریب نہیں جانے دیں گے اور بزنس کمیونٹی کو ڈیل کرنے والے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے بھی سرکاری ملازمین کو بھی استثناء ہوگا کافی چیزوں کے اندر تو یہاں پہ اتنی ساری تبدیلی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ فوٹو آر کے اندر بات کریں تو یہ پچھلے دوزار آٹھ کے الیکشن میں دو سیٹیں تھیں ان کے ایک سیٹ تھی زمورد خان والی ایک سلیم حیدر والی تھی اور ایک پرویز اشرف کی تین سیٹیں تھیں ان کے پاس فوٹو آر میں تو کبھی بھی بزنس بھٹو کے ریوج کے دور میں بھی کبھی انہوں نے سویٹ نہیں کیا تو یہ اپنے جائیں گے جنوبی پنجاب کے اوپر بالاخر جب بھی الیکشن دوزار بیس میں ہوں یا دوزار تیس کے اندر ہوں یہ اس کو انٹریک کریں گے ہاں جو لیک کرتی ہے چیز پیپلز پارٹی کے اندر دیکھیں بیزیر بھٹو ایک بہت اچھی نیگوشیئٹر تھی پولیٹیکل بارگیننگ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ برایراس مذاکرات میں شامل رہے انہوں نے جو کوٹ کیا میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت ایک اچھا نیگوشیئٹر کوئی نہیں ہے جو ڈیل بریکر ہو یا جو فیصل ساتھ کوتے ہوتی ہیں ان کے ساتھ confidence building میز جو ہے وہ اس لیول کے کر سکے وہ مجھے ان کی ایک لیک نظر آتی ہے پی ایم 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 اس میں ذرا تھوڑی سی ان سے گریجولی بہتر ہے باقی اگر آپ کہے کہ جی کوئی سویپنگ ان کو میجورٹی پنجاب میں نہیں ملے گی جب بھی انہوں نے حکومت بنانی ہے جنوبی پنجاب میں سے کچھ لوگ اٹھا کے بنا لیں گے باٹی صاحب آپ جان کی امان پا گیا آپ کی آخری بات جو ہے نا اس سے اختلاف میں کرتے ہوئے ملک صاحب کی طرف جاؤں گا اگر وہ اچھے نگوشیئٹر نہ ہوتے تو جرداری صاحب جیل بھی بیٹھے ہوتے سر جرداری صاحب ان کی ہمشیرہ جو ہیں اور ایک لائن مجھے اضافہ دیں کہ جو فیصلہ ساتھ گوتوں کی بات ہوئی وہ خود ہی رابطے کر لیتی ہے نگوشیئٹر اچھا ہو یا نہ ہو ان تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ گھر سے لے جاتے ہیں آگ باٹی صاحب اس کے گواہ ہیں باٹی صاحب یہ تصویریں دیکھی ہوئی ہیں یہ پھر پتہ کہ آتکڑی لگی تصویر بھی آ جاتی ہے نہیں میں تین دن پہلے ہو بھی آیا وہ پھر نگوشیئٹر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ہی بلا لاتے پھر گیر صاحب پھر پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک نئے اس کی طرف جا رہی ہے اور تھوڑا سمجھ آ رہا ہوں کہ آپ چونکہ مطلق بھی رہے ہیں بینظیر بھٹو کا جو مرڈر تھا اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہم نے قوام متحدہ کو بھی ان کیا اور بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور آخر کار ہم نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو قاتل تھے وہ افغانستان میں ایک دور نملے میں مارے گئے یہ بہترین امارے پاس سلوشن تھا اس معاملے کو اوپر مٹی ڈالنے کا یہ جو سوال لکھا ہوا اوپر آ رہا ہے پروگرام میں کہ کیا کبھی ان کے قاتل جو ہے وہ پکڑے جائیں گے یہ تو ایک بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے اور میرے خیال میں اس کا جو سب سے بہترین جواب دے سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی بزادہ خود دے سکتی ہے اس بہتی ٹریجک انٹریڈنٹ کے بعد یہ پانچ سال رہے ہیں حکومت میں ان کے پاس تمام رسورسز سے جن کو یہ استعمال کر کے اس معاملے کو لوجیکل کنکلوجن تک یا منطقی انجاب تک پہنچا سکتے تھے اور ان کے قاتلوں کو بھی definitely ان کو یہ identify کر سکتے تھے پکڑ سکتے تھے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچا سکتے تھے سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی ناکامی نہیں ہے کہ خود یہ اپنی لیڈر کے قاتلوں کو یہ گرفتار نہیں کر سکے ان کو identify نہیں کر سکے identify تو کرنا بات کی بات ہے identify کرتے اور ان کو پھر پکڑتے اور ان کو قانون کے سامنے لے کر آتے تاکہ انصاف تک ہوتے جیسے کہ ان کو اگریزی میں کہتے ہیں to bring them to justice ان کو عدالت میں پیش کرتے ان کے بعد مقدمہ چلتا ان کو سزا ہوتی تو اب اگر پیپلز پارٹی خود یہ کام نہیں کر سکتی تو اب اس کا الزام ریاست پہ ڈالنا یا کسی اور گورنمنٹ پہ ڈالنا یا اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے یہ expect کرنا تاکہ یہ اتنی ہی شدد کے ساتھ اتنی ہی جان فشانی کے ساتھ اس کیس کو resolve کرنے میں اپنا وہ time لگائیں گے تو میرا خیال ہے یہ تو ایک بہت ہی نہ ہونی سی بات ہے ان ہونی سی بات ہے کہ ایسا ہوگا نہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے تو ایک definitely ایک بہت بری tragedy ہے کہ پاکستان کی ایک بہت ہی ممتاز سیاستدان جو تھی ان کو اس طرح سے اسیسینیٹ کیا گیا اور ظلم یہ ہے اس کو پر irony یہ ہے اس سے بڑی tragedy یہ ہے کہ اس قوم نے خاص طور پر people's party نے کوئی ایسے اقدام نہیں اٹھائے کہ ان کے قاتلوں کو پکرا جا سکے اور ان کو کیفرے قدار تک پہنچا جا سکے جی میاں سیفر مات اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ کون involved ہے لیکن وہ government جو people's party کی تھی اس سے بڑی governments تھی government سے بڑی governments تھی جن کو وہ ہاتھ نہیں پاکستان کے اندر کی قوتیں بھی تھی اور پاکستان کے باہر کی باہرونی قوتیں بھی تھی اس لیے وہ ان سے خائف ہو گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری حکومت تو پہلے ہی منہون ملت ہوتی ہے بہت ساری invisible governments کی یا بین القوامی establishment کی تو لہذا وہ خموشی اختیار کر گئے اس لیے ناکامی ضرور ہے ان کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے تو بیشمار ادارے ناکام جاتے ہیں جب جب بہت بڑی بڑی طاقتیں اس میں involve ہو جائیں اور اگر آپ ان تک رسائی مل بھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کو expose نہیں کر سکتے جو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ Scotland Yard بھی آئی وہ بھی آئے اب ان کے terms of reference میں بات ضروراں کرتے ہیں کہ جی terms of reference ایسے دیئے گئے کہ جی بندہ ناشنات کریں بس یہ بتا دیں کہ کیسے وہ کوا ہوا اب یہ چیزیں تو آپس میں جڑی ہوتی ہیں جب crime کی investigation ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے عوامل سم نے آ جاتے ہیں کہ جی کہاں سے fire کیا گیا کون سا weapon use ہوا یہ fire کرنے کی اہلیت کن میں تھی بہت ایسے بھی weapons ہوتے ہیں اب اگر آپ بہت ماضی میں چلے جائیں جان آف کرنیڈی کا قتل جو تھا وہ وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی سی آئی یہ نہیں کر رہا تھا یعنی ایک powerful government than the government جس نے یہ قرآیا تھا اب ماضی میں ہمارے ہاں آپ کہتے ہیں قاتل کیسے پکڑے جائیں لیاکتالی خان کے قاتل identify نہیں ہوئے تھے وہ پکڑے گئے اور کیا کیا واقعات ہوئے دنیا میں پاکستان میں بھی ہوئے ٹھیک اور لیکن identify بھی ہوئے پکڑے بھی نہیں گئے ٹھیک اب وہ ہوتے ہیں ڈر گئے ان سے بلکل ٹھیک ہے بٹی صاحب کتنی بڑی tragedy ہے کہ جن کو بی بی نے نامزد کیا تھا اپنے مرڈر میں ان کو شریک اقتدار کیا پیپلز پارٹی میں آپ سے پوچھا اچھا ہاں جی بالکل ایسی ہے جی دیکھیں وہ اس میں یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پانچ سال حکومت بالکل رہی ہے اس کے اندر جو آیا ہے اس کے بعد جو بینظیر صاحبہ کی اپنی حکومت تھی اس کے اندر ان کے بھائی اسیسینٹ ہوئے میر مرتضی بھٹو ان کو بھی نہیں پکڑا گیا ان لوگوں کو بھی اور ان کے کیس میں بھی یہی کچھ ہوا کہ جو تھے انہوں نے کہا جی وہ ڈرون عملے میں جو ہے وہ بس مارے گئے ہیں بس ٹھیک ہو گیا گزارا مزارا ہو گیا ہمارا اب رابلم ہی آ رہی ہے جی کہ ہمارے جو اس طرح کے مرڈرز اسیسینیشنز یا شہادت کہہ لیں جو بھی آپ اس کو پولا لیں ان کا کبھی بھی جو ہے کوئی جو منطقی نتیجہ ہے نا وہ نہیں نکل سکتا وہ چونکہ ہم نکالنا نہیں چاہتے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کسی ایسے لیڈر کے خلاف یا ایسے کسی چیز سامنے واضح ہو جائے کہ جی فلان جو تھا اس نے یہ کر دیا فلان یہ کر دیا لیکن جو قوتیں پاکستان میں اقتدار حاصل کرتی ہیں یا کرواتی ہیں انہی کے پاس یہ سارا جو ہوتا ہے یہ ان کی جو کٹ پتلی ہوتا ہے کام ان کے پاس تاریں ان کے پاس ہوتی ہیں انہوں نے اے سے زید تک پلان ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پلان اس وقت فٹ ہے وہ فٹ کر لیتے ہیں وہ اے ہے وہ زید ہے وہ ٹی ہے وہ ایسا ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں بتاتے ان کے مطابق ان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے میجھے تھی لگتا ہے کہ ان کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ جڑا جی جی ال جڑا جی تے یو دی نات نہیں لیکن دیکھیں میں نے ووٹ دیا آپ نے ووٹ دیا ہم اپنے علاقوں علاقوں میں پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم نے تو ووٹ ان کو دیا جس سے پوچھیں کہ ہم نے تو اس کو ووٹ دیا جیت کوئی اور گیا بڑی ٹیکنیکل قسم کی جو چیز ہیں پاکستان کے 106 ملین ووٹر تھے اس الیکشن میں تو کیا 106 ملین ووٹر کو آپ منپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا میں اس میں ایک اور بات بھی بلکل آپ سے بات تو ہو سکتی ہے نا جی جی ارسلان صاحب سوری جی منتاز بٹی ساتھ منتاز بٹی ساتھ سدر ارسلان صاحب میں ایک ریکارڈ کی خاتر نا دو چار چیزیں بڑی ضروری ہیں کیونکہ آج بنزیر بھٹو کی اسیسینیشن کا دن ہے ان کو راول پنڈی میں شہد کیا گیا دیکھیں جس دن یہ ان کا یہ جلسہ تھا اس دن آمن کرزئی جو اغوان پریزنٹ ہے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے پاک اغوان بزنس فورم کا علاقہ سرینہ ہوتل اسلامباد کے اندر ہم لوگ وہاں پہ گئے کرزئی شریک تھے وہاں پہ تو وہاں پہ مجھے ایک پروٹوکول والے نے بتایا جب وہ ختم ہونے لگا کہ محترمہ بنزیر بھٹو فورت فلور پہ آئی ہیں اور کرزئی کی ان کے ساتھ مختصر ملاقات ہے اور اس کے بعد کرزئی نے پریزنٹ مشرف سے ملنے جانا ہے اب ان کی ملاقات ختم ہوئی یہ نکلیں تو ہماری کویسٹن وہ ان کا لاسٹ میڈیا انٹریکشن تھا اس کے بعد جلسے سے خطاب کیا اور وہ بلاسٹ ہو گیا آخری کویسٹن بھی ان کی زنگی کا میں نے ان سے کیا تھا تو ایک چیز انہوں نے وہاں پہ ہمیں بتائی جو کہ میرے خیال ہے ریکارڈ کا احسا رہنا چاہیے انہوں نے کویسٹن لینے سے پہلے کہا جی کہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کل فلان صاحب ملے ہیں انہوں نے ایک افسر کا نام لیا بڑے سینئر افسر تھے ان کا کہ جی انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ جلسے میں نہ جائیں سیکیورٹی تھریٹ ہے اور ہمارے پاس پراپر انٹیلیجنس انفرمیشن ہے کہ وہاں پہ بلاسٹ ہو سکتا ہے یا کوئی دہشتگردی ہو سکتی ہے تو پھر اس پہ ہم نے سوال کیا کہ جی ایک جنرلیس نے سوال کیا کہ اگر اتنا تھریٹ ہے تو آپ میس کر دیں جلسہ آپ وہاں پہ نہ جائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس نے بیزیر بھٹو نے وہاں پہ کہا کہ میں ہر صورت لیاقت باگ جاؤں گی چاہے اس کی قیمت مجھے اپنی زندگی کی صورت میں مجھے عوام سے دور نہیں رکھا جا سکتا میں نے عوام میں جانا ہے چاہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو اچھا اور ریزولو یہ نہیں کہ اندر چھپ کے بیٹھ جائیں جس دن وہ انہوں نے اعلان پہ ہوا تھا اور نصار ایک کان نے باہر بھورس لگا دی اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ وہاں سے ہم نکلے تو نوازشیف صاحب کی جو ریلی تھی جیٹی روڈ سے آ رہی تھی وہاں پہ کھوکر رہو سے پہلے ان کی ریلی کے اوپر فائرنگ ہو گئی کچھ لوگ مارے گئے تو ایک بہت بڑا جو ہے سیکیورٹی کا لیپس ہوا اس وقت پولس کو رش کرنا پڑا اس سائیڈ پہ کیونکہ نوازشیف صاحب ابھی پیچھے تھے اور یہ بندے جو مارے گا یہ ان سے آگے تھے ان کو وہاں سے ایگزٹ کرنا تھا نوازشیف کو اس روڈ سے ریلی کے ساتھ کاباد میں تھی وہاں لے کر آنا تھا تو اس دوران یہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو ایک ویکیوم ملا خلا ملا یہ ڈیزائن کوئی اس طرح کا تھا جس نے بھی کیا ہوا تھا جس نے بھی کیا تھا جس نے یہ شہادت ہوئی جو بات آپ بولٹ واری کہہ رہے ہیں ریزوان صاحب یہ بڑی اپورٹنٹ ہے میں ہسپٹل کے اندر موجود تھا جب ان کو لائے گیا وہاں پہ اور ڈاکٹر مصدق صاحب جب نکلے اندر سے انہوں نے پمپنگ کی پھر تھوڑی دیر انہوں نے جو ہے وہ ان کا واؤنڈ جو ہے وہ چیک کیا ہم تو خیر بڑی صاحب سٹیچر چھوڑ کے باہر آگئے تو ایک جمعہ انہوں نے کہا تھا ریزوان صاحب بڑا اپورٹنٹ اسی وقت فرسٹ ابھی ان کی کس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار میں نے بولٹ بولٹ کا مجھے کوئی نشان نہیں ملا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو گاڑی کا وہ روف ہے ہینڈل ہے اس کا ہینڈل ان کے سار میں گھسا ہے یہ ان کا پہلا سٹانس تھا جو میرے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اس کے بعد پھر ساری کہانیاں آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ساری کہانیاں ہیں بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت کی صورتحال کے اوپر بحث کریں گے پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مطلبہ پھر خوش حامدیر کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت اس بات کے اوپر بحث ہے پاکستان کے اندر انہی علاقات کے اوپر تو ہے لیکن پاکستان میں اس پہ بھی بحث ہے کہ بھارت میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے دیکھیں پاکستان کے آئین میں پاکستان کے قانون میں پاکستان کو ایک اسلامی مملکت بنایا جانا تھا تو پاکستان کے لوگ اس کے لیے بات کرتے ہیں انڈیا کے آئین کے اندر اسے ایک سیکنڈر مسلم ڈیکلئر کیا گیا ہے جس طرح پاکستان میں اسلامی نظام کی حمایت سپورٹ لانے کی بات کی جاتی ہے اور اس کے لیے پولیٹیکل موب چلتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اتنا ہی اس بات کو اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے اندر سیکنڈرزم ہوگا بھارت کے وہ مسلمان میں آج بہت سار سوالوں کا جواب دے لوں اس انٹرو کے اندر بھارت کے وہ مسلمان جو پاکستان نہیں آجے سکے انہوں نے اپنی بجت سیکنڈرزم میں ڈھونڈی اور انہوں نے سیکنڈرزم کو گلے لگا لیا اور اس کے سب سے بڑے کسٹوڈین بن گئے اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ کشمیر پہ جو کیس پلیڈ کرنے کے لیے بھارت سے جاتے ہیں وہ کوئی سید صاحب ڈھونڈ کے بھیجتے ہیں بھارت والے اپنے فوراں آفس کا جو جا کے وہاں پہ کشمیریوں کے خلاف پاکستان کے نکتہ نظر کے خلاف یا مقبوضہ کشمیر کے جو مغزوم کشمیری ہیں جن کے اوپر بھارت نے سات ساڑھے سات لاکھ فوج چھوڑ رکھی ہے ان کے خلاف وہ گفتگو کرتا تو خیر یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت جو بھارت میں برگیر صاحب جو موف چل رہی ہے اور اس کے اندر جو بچی اور بچیاں نکل کے وہاں پہ اپنی گفتگو کر رہا ہے اور خاص طور پر مسلمان بچے جو ہیں باقیوں کے اوپر بھی وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے لیکن ان کا ہم اگر نریٹیو کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابوالکلام آزاد کے فالورز ہیں ان کی پشت میں سے ہیں ہم ان کی پیڈی ہیں ہم اور ہم تو مار بھی کھائیں گے تشدد بھی برداشت کریں گے ری ایکٹ نہیں کریں گے ہم سیکولر چیرہ بچانا نکلے ہیں انڈیا کا آگ تو سارو ترسلہ گا دی موڈی کو آپ ایک تو کریڈٹ دے نا جی اس نے پورے انڈیا میں آگ لگا دی دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ آپ نے ہی جال میں سیاد آگیا سیاد آگیا پرائم میریسٹر موڈی کی بی جی پی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جسو انگلیس میں کہتے ہیں کلڈی سیک میں پھس چکی ہے ایک بند گلی میں آ چکی ہے اب اگر وہ یہی جو انہوں نے انڈیا اوکیوپائی جیموی اور کشمیر کے اندر جو سیٹویشن انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے جو انہوں نے یہ سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ کے تھو اس ایک سیٹویشن کریٹ کی ہے جو ایک نیشنل ریچسٹر سیٹیزن کے تھو ایک سیٹویشن کریٹ کی ہے وہ اب ان کو سمجھ یہ نہیں آرہی ہے کہ کیا وہ یہ تینوں چیزوں میں اسی انوارنمنٹ کو اسی سیٹویشن کو مینٹین کریں یا ایک سٹیپ بیک کریں یا اس کو ریزول کرنے کی کوشش کریں اور اب وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک سٹریٹویجک پریلیسز میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم کیا کریں ایک سمجھ نہیں کہ ایک مائن فیلد میں وہ کھڑے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم قدم آگے رہے ہیں یا پیشے لیں اور مائن کہا پہ رہے ہیں اب بلکل وہی کہتے ہیں اس کی اب جو ہے سی اے اے جو ہے اور نیشنل ریجیسٹر فور سیٹویشن جو ہیں اب یہ دونوں مدے جو ہیں یا ایشو جو ہیں یہ عاپت میں مل گئے ہیں صحیح اور ملتے جا رہے ہیں اور یہ مل کر ایک بہت بڑی مومنٹ بن رہی ہے بدن انڈیا جو کہ موڈی گورنمنٹ کو ہلائے گی اور جب کشمیر کا سیٹویشن جو ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ تینوں ایشوز بن کر رہے ہیں کتنا بڑا چیلنج بن جائے گے موڈی گورنمنٹ کے لیے کہ یہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا ایک آخری بات اگر میں کروں ہندوطوہ کے بارے میں تو ہندوطوہ is linked to نازیزم اب نازیزم جو تھی یہ پچھلی سنشری کی ایک سوچ تھی ایک پچھلی سنشری کی political philosophy تھی ideology آپ کہہ لیں اس کو اور اس کو ختم کرنے کے لیے second world war لڑنی پڑی تھی ہندوطوہ out of time ہے out of place ہے اور اس سنشری کی وہ سوچ ہی نہیں ہے اور میرے خیال میں ہندوطوہ کو ختم کرتے کرتے این ممکن ہے کہ ہندوستان کی اپنی جو disintegration ہے انڈین جونین کی وہ بھی ہو جائے اور ہندوطوہ نہ صرف یہ کہ ایک ہندو راسترہ نہیں بنا سکے گی ایک اخند بھارت نہیں بنا سکے گی اور میرے خیال میں اگر وہ کچھ بھی اچیو کرے گی وہ ہوگی disintegration of the Indian union میری خواہش میری دعا کہ ایسا نہ ہو کیونکہ جب اگر وہ کچھ ہوگا تو ہم سائے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے ہمیں اپنا سیفر مان صاحب سپیلوور تو ہمیں بھگتنا پڑے گا ہمیں افغانستان کا سپیلوور نہیں بھگتنا پڑا آج تک بھگت رہے ہیں چوالیس سال ہو چلے ہیں اس بات کو تو going forward دیکھئے وہاں کے secular طبقے نے بقاعدہ اس کے خلاف آباد اٹھائی ہے لیکن وہ outwit ہوتا جا رہا ہے ان کا secular طبقہ وہ election میں جھلک نہیں پاتا election کے نتائج کے اندر نتیجے کے طور پر وہ بیچارے احتجاج تو کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پر یہ نی جرم رسپونس نہیں ہے یہ آج کا رسپونس نہیں ہے وہ جو وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے یہ سالہ سال سے اندر resentment پائی جا رہی ہے یعنی وہ جو ہندو سپیرارٹی کا برتری کا بالا دستی کا برہمنوں کی اور دیگر ذات بات کا جو وہاں پہ نظام چل رہا ہے جس میں دوسروں کو نیچ سمجھنا سوائے برہمن کے یا ہندو برتری کا سوچ رکھنے والوں کے باقی سب نیچ ذات کے ہیں ملیچ ہیں جنہیں پلید وہ کہتے ہیں untouchable untouchable ہیں شودر ہیں اور اچھوت اور کشتریہ تو وہاں تو ان کے اپنے سسٹم نازی دم گیا ان کا اپنا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہاں میں چند ایک ذاتوں کے لوگوں کو نکال کے چند ایک گروہوں کو نکال کے جو ان کے سپورٹر اور ساتھ ایکٹیویسٹ ہیں باقی سب نہیں نیچلی ذات کے ہیں باقی سب جو ہیں وہ condemnable ہیں قابل نفرت ہیں قابل حکارت ہیں تو وہ یہ ایک سارے پندرہ سونہ کروڑ ہیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس لحاظ سے وہ جو برتر جماعت ہے برتر کا لفظ انورڈڈ گومت وہ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے مجورٹی اکثریت دوسرے جو کم تر ہیں ان کی ہیں جن کو کم تر وہ کم تری کا جو احساس لیے وہاں چل رہا تھا یہ وہ اندر ہی اندر سے یہ سلک رہی تھی چیزیں ٹھیک ہے وہ اب ایک سٹیزن ایک ایمنٹ میٹ ایکٹ جو ہے وہ ایک بہانہ بنے تو یہ ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سٹیزن شپ ایکٹ کا کوئی یہ نہیں جرک رسپانس ہے وہ چیزیں جو تھی نا وہ اب اس میں اس لیے سیکولرزم کا بھی ظاہر سیکولرزم کے جو لوگ ڈاکٹر امبریت کر نے وہاں بڑا انٹروڈیوز کرایا آرٹیکل کے اندر بڑی محنت کی آئین میں انڈین میں کہ جی سارے سب لوگ سب برابر ہو گئے لیکن کچھ بھی نہیں وہ بھی تو ہندو تو نہیں تھے نا نہیں نہیں وہ بھی دلت تھے فلیگ آپریشن کار کے نام پاکستان کا لگا دیا بلکل ٹھیک ہے وہاں تو نفرتوں کے اندر سسٹم چل رہا ہے ان نفرتوں کے ساتھ ہی میرا خالد سسٹم رول بیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب انڈیا کتنا ارگنائزد ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ فیصلہ باد کی سڑکوں کے اوپر جس دن وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اگلے جنہوں صبح اٹھتے ہیں اہلِ اسلام آباد تو وہاں میں بینر لگا ہوتا ہے کہ تمہارا آزاد کشمیر بھی لیں گے ہر کھمبے کے اوپر ایک لگا ہوتا ہے سٹیمر تمہارا آزاد کشمیر بھی لیں گے اور تمہیں گھس کے بھی ماریں گے یہ انگریزی میں لگا ہوتا ہے اتنے آرگنائز ہیں یار اپنے ملک میں نہیں کر سکے وہ کچھ دیکھیں رضوان صاحب میں اس کو ایک ڈیفرنٹ پیرائی کا آرڈر چینج کر کے رکھ دیا گیا ایک ایک سیکنڈ لیول کی ایک سیمیزم کو پینٹریٹ اور پلانٹ کیا گیا پوری دنیا کے اندر جس کا نتیجہ آپ پھر ٹرمپ کی صورت میں دیکھتے ہیں آپ بورس یلسن کی صورت میں دیکھتے ہیں آپ موڈی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ایون کے پاکستان کے اندر آپ آتے ہیں تو یہاں بھی ایک تاثر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل چینج آپ کو نظر آتی ہے پہلے دنیا کو مسلمانوں خلاف بڑکایا گیا مسلمانوں کو مارا گیا مسلمانوں خلاف اکسایا گیا اور اب تک یہ سلسل جاری ہے اس کے بعد گورے کو کالے کے خلاف جو ہے گورے کو کالے کے خلاف جو ہے وہ اکسایا گیا اور اس کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا گیا کیا جا رہا ہے بلکہ اب بھی بریکزٹ کا ہو یہ معاملہ یا جو اس کی ٹرمپ کی جیت تھی امریکہ کے اندر اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں سلوگن بنیادی جو ہے وہ کیا تھا تو یہ یہ سارا ایک منصوب اقتیاد کیا گیا اور اس کو بقاعدہ پشت پناہی حاصل ہے آج بھی دنیا جو ہے اگر نہ چاہے اگر امریکہ سمیت دنیا جو ہے وہ نہ چاہے تو یہ مودی جو کر رہا ہے یہ نہیں کر سکتا جو اس وقت مودی وہاں پہ کر رہا ہے کشمید مقبولہ کشمید کے اندر یا انڈیا کے اندر یہ ایک منٹ جاری نہیں رہ سکتا اگر سلامتی کانسل یا بڑے موالک جو ہے وہ کل ایک ریزولیشن لے آئے اس کے خلاف تو یہ رک جائے گا سارا کچھ لیکن اس کو الاغ کیا جا رہا ہے اس کو کھلی چھوٹی دی گئی ہے کہ آپ یہ جاری رکھے جو کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ کوئی نہ کوئی پیٹرنائز کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ بیج جو ہے نفرت کا اس کو اپنا آرڈر سیٹ رکھنے کے لیے یا اپنی ہجمنی قائم رکھنے کے لیے جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں چاہے وہ موڈی کی شکل میں پرموٹ کر رہے ہیں چاہے جو عراق کے اندر مارا ماری ہوئی چاہے یا وہ مسلمان ریاستوں کو آپس میں لڑا کے کرنا چاہتے ہیں یہ ایک پروپر پلان ہے جس کے اوپر عمل درامت جاری ہے موڈی کو آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے موڈی ان کا ہی کارندہ ہے اور ان کی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے اس لیے اس کو میرا خیالہ تھوڑے بگر پکچر کے اندر ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں آج پشت پناہی ہٹ جائے اسرائیل کی امریکہ کی آپ یقین کریں پاکستان ٹھیک ہے ہم فانانشلی بڑے بیک ہیں ہمارے بڑے مسائل ہیں دوسرے ٹیسے ہیں لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے اٹھارہ سال جنگ لڑی رہی ہے اٹھارہ بیٹھ سال ایک قوم نے جنگ لڑی ہے اور اس کے ساتھ اگر لڑے گا تو نقصان اس کا بھی کتنا ہوگا یہ ان کو بھی معلوم ہے مگر پیچھے سے اتنی طاقتیں جو ہے وہ اس کو پوش کر رہی ہیں کہ وہ اب اس کے اوپر جو ہے فوکس ہو گیا ہے کہ جی میرے ساتھ طاقتور کھڑے ہیں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے بس اس میں دو چیزیں اور ڈال لیجئے ایک سوڈو نیشنلزم ایکسٹریم سوڈو نیشنلزم جو ہے وہ پھونکنا نمبر ون اور دوسرا اپنے تمام مخالفین کے اوپر کرپشن کا الزام لگانا یہ بھی کومن ہے اور اس کے اندر ایک ملک بھی شامل کر لیجئے جس کو ہم برازیل کہتے ہیں بیس کروڑ سے زائد عبادی کا ملک جو کہ ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی کے اوپر جا رہا تھا اور وہاں پہ پھر کرپشن کا نعرہ لگ گیا ایک جنرل صاحب نے لگایا جو کہ وائس پریزڈنٹ تھے اور پریزڈنٹ جیل میں ہے اور وہ پریزڈنٹ ہوتے ہیں ممتاز بٹی صاحب یہ کچھ کو جہاں میں مانتا ہوں میں یہ بات آپ کی میں تسلیم کرتا ہوں یہ ٹیکٹس ہیں گریٹر ایجنڈا وہی ہے اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس اور ٹیکٹس اس محول کے مطابق لگائی گئی ہیں بلکل ٹھیک بٹی صاحب کچھ چیزیں کامن بھی ہیں میں جز میں ارض کیا یہ سارا جو بٹی صاحب نے ایک برادر پکچھٹر بتائی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں کامن ملتی ہیں وہ ہمیں فٹ کرنا جا رہے تو اندر نہیں ہم فٹ ہیں اس کے اندر اس ایجنڈا میں ہم فٹ ہیں بٹی صاحب نے کہہ دیا اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ان کا آئین ہے بھارتی اس میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے we the people of india انہیں ہندو نہیں لکھا ہوا کہیں بھی اس میں نہیں لکھا ہوا وہ نہیں مانتے اب مسئلہ ہے کہ جی ہم پرائم نیسٹر جو ان کے ہیں مودی صاحب ان کو دھرہ دھڑ ہم ان کو لگے میں کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کمال مہارت سے کشمیر کا مسئلہ پتہ نہیں کدھر کئی پیچھے جا کے کمرے میں بند کیا ہے اور وہ یہ کیب لیایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی جناب اب تو یہ یہ بکے کا چورا وہ بیچ رہے ہیں آپ بھی اس کے پیچے چل گئے ہیں آپ صرف سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں کہ ہم کشمیر پہ ہمارا شہرک ہے کنے کیتی کبھی کس نے کیا آپ پیشل دو آفتے نے کھار کے دکھا دے مجھے ہم نے تو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا جو میرے دکھوں نہیں ہوئے وہ ٹھیک آپ کی بات ہم آدھا گھنٹہ نہیں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن بارال انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ڈپلومیسی اور ہماری ڈپلومیسی میں یہی فرق ہے کہ وہ پروپگیٹ کرتے ہیں ہم ڈپلومیسی کرتے رہتے ہیں وہ پروپگیشن کر کے اس کو ڈپلومیسی کنورٹ کرتے ہیں اور وہ بازی لے جاتے ہیں ہمیں کم از کم دیکھیں پانے پشت کی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں وہ کیسے ہم سے جیت سکتے ہیں اس مسئلے کے اوپر ایسے نہ کریں آپ زیادتی نہ کریں بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کشمیر کہاں ہے آج ایک سو پنتالیس ماں دن ہے آج دفعہ ایک سو چوالیس ہمارے بھی ہے ان کے بھی ہے انہوں نے وہ لگا دی ہوئی ہے وہ سارا کچھ بند ہے وہاں پہ ہم نے کیا کر دیا دیکھیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے قوام متحدہ نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا ہم نے ایک تقریر کر دی تھی وہاں پہ جا کے اس نے دیکھیں کتنا آئی لائٹ ہوئے میں آپ کی طرف آتا ہوں تقریر تو لاسٹ چیپٹر تھا دیکھیں وہ یہ ہے کتاب بند کرنے گا آپ اس پہ جو ان کا شہریت کا بل جو ان کا آیا ہے ان کی اپنی قوم اٹھی ہے وہ دیفنیٹلی وہ کئی نہ کئی منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے لیکن ہمیں کم از کام یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بل کا اثر ہم پہ کیا آ رہا ہے اور ہمیں کیا امپیکٹ ہے اور ہم اس امپیکٹ کا جواب کیسے دے رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے برگیڈیر عمران صاحب دیکھیں میں خیال میں ہمیں تو ایسا بیلنس لانا پڑے گا جو انہوں نے آرٹیکل 370 آرٹیکل 335 جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے وہ انہوں نے اپنے within the انڈین یونین ہی کیا ہے اس کا انڈیا کے بورڈر سے باہر کوئی افیکٹ نہیں ہے آپ مجھے ایک ملک بتا دیں یون کے کوئی ادارہ بتا دیں جس نے ایکسیپٹ کر لیا ہو کہ انڈین اوکیپائیڈ جمعوی این کشمیر is now a part of انڈیا کسی نے کہا ہے یہ کسی لیڈر نے کہا ہے یہ یو ایس کانگریس میں آپ دیکھیں اس کو پر بات چیت ہو گئی ہے پرمیلا جائیپال کے ساتھ انہوں نے اپنی میٹنگ کینسل کر گئی سر یون سے یون کے اندر انڈیا اور اس کے حامیوں نے چین کو تکائی کر لیا کہ وہاں پر ڈسکشن نہیں ہوگی نہیں دیکھیں بات آپ نے وہ کنسلٹیٹیو میٹنگ گئی ہے وہاں پر اس کو پر یہ پہلے سے بہت ایک بہتر بات ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی نے ہندوستان کے اس ٹیپ کو ایکسپٹ کیا ہے کس نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا ہے بریدر صاحب رجیکٹ بھی نہیں کیا میری رجیکٹ بھی نہیں کیا میری برے صاحب نے مجھے بغلے ہاتھ ڈیم بنا کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں پانی بند ہو رہا ہے تو آپ ہی تو بلسستان میں سی پیک گزار رہے ہیں ہندوستان نے کیا کر لی ہے آپ بتائیں کیا کیا ہندوستان آپ سارے کے سارے الزامات پاکستان نے مر ڈالی ہے آلمی طاقتوں کو ایک طرف رکھیں آلمی برادری ریاکٹ کر رہی ہے آلمی طاقتیں نہیں ریاکٹ کر رہی ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں آلمی طاقتوں نے آلمی برادری کو آپ الگ رکھیں کہ لوگ وہاں خود کالے گورے سارے کشمیر کے آنکھ میں اٹھ کھڑے ہوئے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹرمپ نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی یا بڑی سخت قسم کی یا یون نے کوئی موڈی کو جو ہے وارننگ جاری کی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے راو انوار کے اوپر تو امریکی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں اور بوچرنگ جو کر رہا ہے موڈی مسلمانوں کی وہاں پہ اس کے اوپر تو خاموشی ہے اس کے اوپر میں نے یہی کہا ہے نا جی کہ ہمیں ڈپلومیڈیکلی سٹرانگ ہونا چاہیے یہ صحیح بات ہے عالمی برادری اور طاقتوں کا فرق ہے آپ بس بلکت ٹھیک ہے جب ہم سمجھیں گے کہ ہمیں سب آتا ہے تو پھر ہم محمد علی قلعہ کا جو کال ہے وہ اتاریں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اسے محمد علی جناہ کے نام سے ایک بڑے سارے پوسٹر میں سجا کے اسے اپنی امبیسی کے باہر ڈسپلی کر دیں گے ہانگ کانگ کے اندر اور اسلام آباد کی دردیوار کے اوپر بھی وہ کاپی کیا جائے گا ہم صرف محمد علی پڑھیں گے اس کے بعد قلعہ لکھا ہوا تھا یہ جناہ لکھا ہوا تھا یہ نہیں پڑھیں گے اگر ہم اتنے کمپیٹنٹ ہیں ڈپلومیسی کے اندر تو آپ اندازہ کر لیں کہ پھر مسئلہ کشمیر کی ٹریجڈی کیا ہے یہ ہمارے دیفنیٹلی کسی فرس سیکٹری نے یا انڈر سیکٹری نے دیفنیٹلی یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اور اس کا ایک بینر چپوایا ہوگا اور چودہ آگست کو پاکستان کی امبیسی کے باہر لگایا ہوگا اگر ان لوگوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے یہ پاکستان کے سٹاف ہیں فورا نافذ کا تو پھر انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون آج کی پروگرام سے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ